یہ آج میرے خیال میں اس ملک کی جمہوریت کے لئے کالا دن ہے جب ہم اس ملک کو کہتے ہیں سب سے بڑی جمہوریت ہے ہندوستان اور یہاں کا اپوزشن لیڈر اس کے ساتھ اس قسم کو سلوک کیا جائے ہمیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی اس ملک کو بنانا رپیبلک بنانا چاہتی ہے وہ یہاں کی جو کانسچوشن ہے اس کو ختم کر کے وہ اپنا ایجنڈے پہ اس ملک کو چلانا چاہتی ہے وہ جو جمہوریت ہے جمہوریت کو در کنار کر کے ختم کر کے یہاں ایک ہی جماعت کا کام جو ہے نظام بنانا چاہتی ہے انہیں بی جے پی راشتر بنانا چاہتی ہے اسی لئے کہیں نہ کہیں یہ جو آپ نے دیکھا کہ کیجری وال جی کو بلائے گیا اس کے بعد جو منیش سسودیا ہو یا قویتہ ہو یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو جیلو میں ایڈی کے وجہ سے سی بی آئی کے وجہ سے یا تو جیلو میں آلڑی بند ہیں یا بند ہونے والے ہیں تو کہیں نہ کہیں راہول گانی کا جو آج جیجمنٹ ہے یہ پوری جو اپوزشن ہے اس کو ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ یو فال ان لائن ادر وائز آپ سب کو جیل کے اندر بند کر دیں گے اور ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی لوگوں کی امید ہے وہ ہے عدالتیں اور ایسے میں عدالتوں کا رول جو ہے کہیں نہ کہیں اس پہ ایک نشانیہ سوال ہے کیونکہ کئی ایسے کیسز ہیں دیکھیں تین سو ستھر کو دیکھیں کتنے سالوں سے عدالت کے سامنے پڑا ہوئے ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہو رہی اسی طرح بلکی زبانوں جس کے ریپیس کھلے عام گم رہے ہیں اور اس کے کیس کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے مگر یہاں سے دیکھیں راہول گانی کے کیس کی دن بر دن اتنا فاسٹ ٹریک پہ سنوائی ہو رہی ہے اور فیصلہ بھی آ گیا ہے کہیں نہ کہیں بارٹ جوڑو یاترہ کے بعد جو راہول گانی ایک مضبوط چہرہ اپوزشن کا بن کے سامنے ابر کے آئے ہیں اس وجہ سے بی جے پی خواب زیادہ ہو گئی ہے اس لیے وہ چاہتی ہے کہ یہ ملک جو ہے اپوزشن سے بالکل ختم ہو جائے یہاں ایک ہی جماعت کا جو ہے رول چلتا رہے پر مجھے امید ہے جس طرح یہاں کے لوگوں نے انیس سو سنتالی سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریزوں کی تھی جو یہاں ظلم کرتے تھے جو یہاں کے ملک کو نیس نابود کرنا چاہتے تھے ان کے خلاب لڑائی لڑی اور کامیاب ہو گئے آج اسی طرح اس ملک میں بی جے پی نے ویسٹ انڈیا کمپنی اس کا یہاں جو ہے ایک رول نہیں کہہ سکتے ہیں مس رول جہاں پر قانون کی بالا دستی نہیں ہے جہاں پر کانسٹوشن کی بالا دستی نہیں ہے جہاں پر جمہوریت کی بالا دستی نہیں ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں مجھے امید ہے یہ اس ملک کے لوگ سامنے آئیں گے اور اسی طرح اس ویسٹ انڈیا کمپنی کے خلابی لڑائی لڑیں گے جس طرح ان نے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا تھا ان کو بھی نہیں